اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز ناظرین ٹی ایل پی تحریک لبیغ پاکستان پاکستان کی سیاست میں حلچل مچانے والی ہے اس کا ایک عملی ثبوت کل تحریک لبیغ پاکستان نے وستی پنجاب میں تنظیم سازی کے ایک کیمپ لگائے جو کہ ایک تاریخی کیمپ ثابت ہوئے ایک دن میں ان کیمپ میں بیس لاکھ لوگوں نے تنظیم سازی کے لیے اپنے نام ریجسٹر کرائے یعنی کہ ایک دن میں بیس لاکھ لوگوں نے دو میلین لوگوں نے ٹی ایل پی کو جوائن کیا ناظرین یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست اور دو ہزار تیس کے الیکشن میں ٹی ایل پی اپنا ایک منفرد نام بنائے گی ناظرین ٹی ایل پی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پہلی مرتبہ اس نے پاکستان کی سیاست میں حصہ لیا اور الیکشن میں حصہ لیا تیس لاکھ کے لگ بگ انہوں نے ووٹ حاصل کر کے بڑی سے بڑی پارٹیوں کو حیران کر دیا اور پاکستان میں ووٹ لینے کے ساب سے تیسرے نمبر پر آئے جس کے بعد اب جب انہوں نے کل تنظیم سازی کی اور بیس لاکھ لوگوں نے جوائن کیا تو یہ بات جو ہے بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے کافی پریشانی کا باعث بن رہی ہے کہ کسی بڑی سیاسی جماعت کے کسی بھی تنظیم سازی کیمپ میں آج تک ایسا نہیں ہوا یعنی کہ ایک تاریخی یہ واقعہ ہوا ہے اور پاکستان کی سیاست میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کسی سیاسی جماعت میں تنظیم سازی کے لیے بیس لاکھ لوگوں نے ایک دن میں اپنا نام ریجسٹر کرایا ہے اور یہ ان میں سے کم و بیش دس سے بارہ لاکھ وہ لوگ ہیں جو نئے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ اپنا نام جو ہے وہ ریجسٹر کرایا ہے ناظرین یہ بات اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم جو ٹی ایل پی نے نومبر کے مہینے میں اسلام آباد فیض آباد کے مقام پر درنا دیا تھا جس میں علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ وہ حیات تھے اور انہوں نے حصہ لیا تھا جس کے بعد فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے تین ماہ کا وقت لیا گیا تھا سولہ فروری کو مکمل ہو رہا ہے اور تحریک اللہ بیگ پاکستان کے امیر سعید حسین رزوی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت سولہ فروری تک سفیر کو نہیں نکالتی تو ہم سترہ فروری کو واپس اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے اور ہم وہاں پر پہلے سے دو گناہ بڑا درنا دیں گے اور جو بیس لاکھ لوگ شامل ہوئے ہیں اگر ہم یہ بات ذہن میں رکھیں اور وستی پنجاب سے یہ لوگ اگر شامل ہوئے ہیں صرف تو اسلام آباد میں بھی اگر کم از کم پچاس ساٹھ ہزار لوگ ان کے شامل ہو جاتے ہیں تو تحریک اللہ بیگ پاکستان کا درنا ایک کامیاب درنا ثابت ہوگا اور حکومت سے اپنے مطالبات منوا کر چھوڑے گا اس کے علاوہ ناظرین پاکستان کے سینئر تجزیہ کار سمی ابراہیم اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی میڈیا سے ریلیٹیڈ جو سینئر تجزیہ کار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹی ایل پی کے پاس اس وقت سوشل میڈیا کی مضبوط ترین ٹیم ہے یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ میں چلا جا رہا ہوتا ہے تحریک اللہ بیگ پاکستان کا کوئی بھی جو اگر ان کا مطالبہ ہوتا ہے اگر ان کے کوئی تنظیم سازی ہوتی ہے اگر وہ کوئی اعلان کرتے ہیں اگر علامہ حادم سینئر صاحب کا چہلم تھا تو اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ یہ بنا رہا تو سوشل میڈیا کی مضبوط ترین ٹیم جو ہے وہ اس وقت تحریک اللہ بیگ پاکستان کے پاس ہے تو یہ بات بھی جو ہے یہ کافی ان کے لیے اچھی ثابت ہو رہی ہے کہ وہ اپنا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے کافی دور دور تک پہنچا رہے ہیں اگر بالفرض ان کو پہلے کی طرح میسٹری میڈیا کی کوریج نہیں ملتی تو اب سترہ فروری کو علامت ساتھ حسین رضی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر سونا فروری رات بھرم بجتا ہمارے مطالبات نہ مانیں گے جو ہم نے فیضابار میں درنا دیا تھا جس میں سر فیرست مطالبہ یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ فرانس کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلق کیا جائے اور فرانسیسی مسنوات کا بائیکارٹ کیا جائے تو یہ ہم اب دیکھیں گے کہ سولہ فروری تک ایک ماہ سے کم وقت رہ گیا ہے حکومت وقت کے پاس کہ وہ اس پر کتنا ایکشن لیتے ہیں اور فرانس کے سفیر کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں اگر بالفرض ایسا نہیں ہوا تو علامہ ساتھ حسین رضی صاحب نے علامہ حادم حسین رضی صاحب کے چہلے پر یہ علال اعلان یہ بات کہی کہ ہم وہی ہیں آپ ہمارا بیک گراؤنڈ اٹھا کر دیکھ لیں آپ ہمارے ماضی کے درنے اٹھا کر دیکھ لیں ہم انشاءاللہ اس بار پہلے سے زیادہ پاور میں ہم سامنے آئیں گے اور ہم اپنے مطالبات منوا کر چھوڑیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ سترہ فروری کو اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں تو کیا ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ناظرین پی ڈی ایم وہ بھی فیبرری میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے ان کا بھی متوقع درنہ ہے تو اگر بالفرض اسلام آباد میں دو درنے ہو جاتے ہیں درنہ ڈی چوک کے مقام پر ہوتا ہے دوسرا درنہ فیضاباد کے مقام پر ہوتا ہے تو یہ حکومت وقت کے لیے بہت مشکل ثابت ہوگا کہ وہ ان دو درنوں کو بیق وقت کیسے جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور کیسے ان کے ساتھ معاملات تیک کرتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے کافی مشکلات کا بحث بنے گا تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا حالات پیدا ہوتے ہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے لیے سب حالات کو بہتر فرمائے پاکستان زندہ بار